شد مہابیر جنم لیتے ہیں اس کے اوپر بدھ اور گرنانک جیسے چیتن مہاپربو میرہ جیسے آتمائے پرگٹ ہوتی ہیں سبھی گھروں میں ستیوں میں بچے بھی پرمہنس کی طرح ہوتے ہیں کیونکہ ستتہ ہوتی ہے نامی ستیوں گے جہاں پر ستتہ ہے جہاں ست کا بول والا ہے اور جھوٹ کا مو کالا ہے وہ ستیوں گے جو ستوگن کی پربلتہ ہوتی ہے تو ستیوں گے بیابت ہوتا ہے اسی پرتوی پر سماج میں جو رجوگن کی باد آتی ہے تو یہ پرتوی جنم مرن کے بھور میں پڑی رہتی ہے لوگ پد پرتشتہ کے لیے پچتے ہیں سارا سماج سبھی کوئی دھنایٹ بننا چاہتا ہے سبھی کوئی بلشت بننا چاہتا ہے سبھی کوئی اپنی پد پرتشتہ پانا چاہتا ہے سبھی اپنے آپ کو بھیسہ سر سمجھنے لگتے ہیں یعنی مہان سمجھنے لگتے ہیں پاورپل سمجھنے لگتے ہیں کسی سے کوئی کم نہیں سمجھتا رجوگن میں آدمی اپنے باپ کی بھی نہیں مانتا جو رجوگن سوار ہوتا ہے کسی کی نہیں سنتا نہ گروہ کی نہ پتا کی نہ ماتا کی یہ رجوگن ہے اور کبھی کبھی اس سماج میں تموگن چھا جاتا ہے تموگن چھا جاتا ہے تو تمام سماج کے اندر سماج کی بدھیوں کے اوپر تموگن سوار ہوتا ہے ادھگ ماترہ میں اور رجوگن سہتوگن دب جاتے ہیں تب جا کے گھور کلیو پرویش کرتا ہے جہاں پر ہر کاریے پاپ میں ہوتا ہے جھوٹے ہی دینہ جھوٹے ہی دینہ جھوٹے ہی بوجن جھوٹ چبینہ یہ کریائیں ہونے لگتی ہیں اس پرکار سے بھگوان نے ان تینوں گنوں کا بشے سمہت بتلایا اور ان تینوں گنوں سے کیسے مکت ہوا جا سکتا ہے گناتیت کیسے ہوا جا سکتا ہے کیوں اس سنسار میں تو تینوں گنوں بیابت رہیں گے یہ تو پربو کی مایہ شکتی ہے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا لیکن گناتیت ہونے پر یہ تینوں گنوں سے مکت ہوا جا سکتا ہے اور مکت ہونے کے لیے ہم کو ستوگن کی سدھی پر چڑھنا پڑے گا اور ستوگن میں بھی جب شد ستو پرگٹ ہوگا شد ستوگن پرگٹ ہوگا اس لئے تو بھگوان کہتے ہیں اے فلا کانکشیر بھریگیو بدی دشتو یہی جتے یشتبیم میویتی منہ سمادھائے سہ ساتھوکا اے فلا کانکشیر جب آدمی نس کام کرنے لگتے ہیں یا کرنے لگتا ہے اپنی اندری اترپتی کے لیے نہیں اوروں کو سکھ دینے کے لیے بھگوان کو پرسند کرنے کے لیے اس کو بھگوان کی سیوہ کہا اے فلا کانکشیر فل کی اچھا نہیں یگ کرتا ہے کہ بھگوان نے مجھے دیا ہے بہت سلو میں یگ کروں گا سب کو کھلاوں گا پھلاوں گا پرسند کروں گا سب ہی گیردہ میں پرماتمہ براجمانے وہ پرسند ہوں گے یگ لٹاتا ہے دان کرتا ہے تپ کرتا ہے من کا تپ وانی کا تپ شریر کا تپ تین پرکار کے تپوں کا ورنن کیا ان تپوں سے آدمی پڑھتر ہوتا ہے بھاونا پڑھتر ہوتی ہے بھاونا پڑھتر ہوتی ہے تبھی بھگوان کی یاد تاجہ ہوتی ہے بھاونا شدہ تو کیسے بھگوان کی یاد تاجہ ہوگی نہیں ہو سکتی ستروی ادھیا کا روپ رکھا ہے بھوجن کے بھی سم بتلایا بھوجن کیسا کرنا چاہیے ستوگونی بھوجن کیا ہے رجوگونی بھوجن کیا ہے تموگونی بھوجن کیا ہے اور ان کے کیا پرباہ ہوئے منہ پرساد ہے سومیتو من کا تب بتلایا کہ سومیتو سوروپ آپ کا مدر بیوہار سنسار میں آپ کے من کو پرسند رکھتا ہے مونم مون پریم مون اور دھیان یہ تین بڑی بیشیش چیزیں ہیں یہ لگتے تو الگ الگ نہیں ایک جیسے ہی ہیں آدمی مون رہے گا تو اس کے اردے میں پریم پھلتا ہے پریم لطا پھیلتی ہے بشیو کے پرتی دھیان میں رہ گا دھیانی آدمی ہے دھیان کرتا ہے بھوجوان کی شریف چرن کم لوگا تو اس کے اردے میں اپنے آپی پریم کی سگند اٹھنے لگے گی اور پریم ہی تو پریمی ہے بھکت جس کو کہا ہے پریم ہی تو پریم میں ہی جینا چاہتا ہے پریم میں ہی مرنا چاہتا ہے پریم کے پریم میں پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے منہ پریسادہ ہے سومیتوام مونم آتم وینیگرہ بھاو سنسودھیر اتیتت تپو مانسم اچھتے یہ من کے تب بتلائے شریر کے تب بتلائے دیو دویج گروہ پراغ پوزنم شوچم آر جوام بھرمچریم اہنساچے شاریرم شاریرم شاریرک تب اچھتے یہ شریر کے تب بتلائے دیو دویج گروہ پراغ پوزنم شوچم پوزنم آر جوام سرلتا بھانی کی سرلتا چلنے پھرنے کی سرلتا دیکھنے کی سرلتا بات کرنے کی سرلتا سرل بیوہار یہ شریر کا تپ ہے دیو دویج گروہ پراغ پوزنم شوچم آر جوام چو بھرمچریم بھرمووت آچرن کرنا میں آتما ہوں اور یہ دوسرے جو ہیں جن کو دیکھ رہا ہوں یہ بھی سب آتما ہے پشو پکشی نربانر کننر گندر دیوتا یہ سب آتما ہیں آتما وط دوسروں کے ساتھ بیوہار کرنا شاریر ایک درشتی سے نہیں آتما ایک درشتی سے بھرمچریم آئنسا چو آئنسک بننا انسا کا جیوان نہیں جینا یہ شریر کے تھب بطلائے انودویگ کرم واکیم ستیم پریہ ہتم چاہیت سوادھیایا بھیسنم چاہو وانگ مائم تھپ اچھتے یہ وانی کے تھب بطلائے انودویگ کرم واکیم جو دوسرے کو تکلیپ نہیں دیتے ہوں دکھ نہیں دیتے ہوں ادوگن نہیں کرتے ہوں کروڑیت نہیں کرتے ہوں ایسے شبت بولیے ایسی وانی بولیے من کا آپا کھوئے اور ان کو شیطل کرے آپ ہو شیطل ہوئے انودویگ کرم واکیم ستیم ست بولیے پریاس کیجئے ست بولیے ارجن ست بولیے ست میو جیتے یہ بڑا ادھوش ہے اپنی شدوں کا ویدوں کا ست کی ویجاہ ہوتی ہے ست میو ستیم ایو ست میو جیتے ست کی ویجاہ ہوتی ہے جھوٹ کا مو کالا ہوتا ہے جھوٹا کبھی سوکھی بھی نہیں ہو سکتا اور اس کا ایک دن بھنڈا پھوٹتا ہے اور اس کا مو کالا ہوتا ہے ست میں جیون جیو ست چا بھوجن کرو ست چا بیوہار کرو ست میو جیتے انودویگ کرم واکیم ستیم پریہ ہتم چاہیت اور پریہ ہتم یعنی دونوں کے پکش میں پریہ جو ہوں سننی والے کو بھی پریہ لگے اور بولا ہے اس کو بھی آنندہ ہے بولنے کا انودویگ کرم واکیم ستیم پریہ ہتم چاہیت سوادھیایا بھیشنم چاہو سوادھیایا سوایا نہیں آتما ہم سواہم سوادھیایا ہم شریر کا ادھیاة روز کھولتے ہیں صبح سے شام تک خوب سوتے ہیں جگتے ہی پھر کام کے لیے دوڑتے ہیں شریر اور بھی پریوار میں شریر ہیں دس پانچ ان سب کو پالنے پوشنے میں سارے چوئیس گھنٹے ہمارے بیتیت ہو جاتے ہیں یہ شریر کے لیے پھر من کی اچھائیں ترنگیں او من کے لیے سوادھیایا کب کھلتا ہے جب ہم یہ آتما آتما کا آتما کو پرماتما سے ملانے کا آدھیایا کھولتے ہیں کہ یہ آتما کیسے پرماتما کے ساند میں چلی گیا ہے کیسے اس کی بھاونہ پویتر جو کنٹامینیٹ ہو گئی بھاونہ تو سدیو ہی آتما کی پویتر ہے لیکن اس کے اوپر کلاوڈز بادل چھا گئے کالے پیلے دھو نیلے لال بینگنیا رنگ کے یہ جو سماج کے اندر رنگ چڑ گئے ہیں اس پویتر بھاونہ پر اس کو ان رنگوں کو دھونا ہے اس دھول کو جو ہم نے چڑھا لی ہے اور اب دکھائی نہیں دیتا پورن تیا دندل کا ہو گیا چھا گیا ہے اس دندل کے کو ہٹانا ہے تو دندل کا تب بھٹے گا ہماری آنکھوں کا جب ہماری بھاونہ پویتر ہوگی اور یہ پویتر بھاونہ کے لیے ہم کو سواد دھیایا کھولنا پڑتا ہے اپنا خود کا چیپٹر آتما کا چیپٹر اپنی بھاونہ کو پویتر کرنے کا اس کا جریہ سب سے سریشت تو ہے کہ بھاونہ کے پویتر ناموں کا جب کرنا کیرتن کرنا یا ان کے شیچرن کملوں کا دھیان کرنا یا پھر گیتہ بھاگوت رامائن گرنت واہ گرو جی کی وانی یا قرآن کون سے دھارمک شاستر آپ کو روچی کر ہیں جن کی جن کی آپ کے اردے کے اوپر پوری کرپا رہی ہے چھاپ رہی ہے ان کا آپ کھول کے پڑیے گیتہ ہو رامائن ہو بھاگوت ہو اپنی شد ہو یا بائبل ہو یا گرو گرن صاحب ہو یا قرآن ہو جہاں سے آپ کی بھاونا پویتر ہوتی ہو ان شاستروں کا اجھن کیجئے یہ سوادھیا ہے بھاگی تو اسکول کولیج آئے میں بی اے پی ایس ڈی یہ ساری رات دن آدمی پڑھتا ہے کیڑے کی طرح میرا ملک کہنے کا یہ ہے کہ رات دن اس میں ہی گھسا رہتا ہے ڈگریان لینے کے لیے گولڈ میڈل لینے کے لیے یا شاریر کو سکھ دینے کے لیے نہیں اس سے آپ شاریر کو کتنا بھی لکجریس بنا دیں کتنی اس میں رکھیں کمپھرٹیبل تو ابھی آتما کا کلیان ہونے والا نہیں ہے آپ کا کلیان ہونے والا نہیں ہے آپ کا کلیان تو سوادھیای سے ہو اپنا چیپٹر کھولی ہے کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کیا کرنا ہے تو وانی سے جو ہم جب کرتے ہیں یا کیرتن کرتے ہیں بھگوان کی کیرتی کا گان کرتے ہیں یا کانوں سے سنتے ہیں یا بشیس کر کے وانی کی بات ہو رہی ہے تو بول بول کے جیتہ آپ نے کھول لیا یم یم واپی اس مرم بھاوام تجت ینتے کھلے ورم تم تمی ویتی کون تے ہو صدا تد بھاو بھاویتا اس سے آپ کی بھاونا پویتر ہوتی ہے آپ کے اندر کوئی بشیس اورجہ بھرتی ہے جس سے آپ پویترتہ کی اور بڑھتے ہیں بھگوان کی اور بڑھتے ہیں موکش کی اور بڑھتے ہیں ایک ستھ پتھ پر آپ کا جیونکارت دورنے لگتا ہے دورنے شروع کرتا ہے سوادھیای سے جب سے بھی جب سب سے سریشت ہے بھگوان کہہ یگیوں میں نانا پرکار کے یگی ہیں ارجن ان میں یگیوں میں جب یگ میں ہوں جب یگ سریشت ہے آپ بھگوان کے پویتر ناموں کا جب کیجئے جو بھی آپ کو پرابت ہو ہے گروہ مہارا سے یا آپ کے ہردے سے کہاں سے وہ بھگوان کا نام نکلا ہے اس کا جب کیجئے کیرتن کیجئے بwinning ب Το کون کر رہا ہے وانی یہ وانی کا تپ ہے نہ کرو گے تو پھر دنیا بھر کی انرگل باتیں کرتے رہو گے ساری دن سوک دیو کو سومای جی کہتے ہیں جس وانی میں بھگوان کا نام بھگوان کی مہیمہ کا گان نہیں ہوتا ہو بھگوان کا کیرتن جو بانی نہیں کرتی ہو وہ بانی تو ایسے ہی ہے جیسے گندگی کے ڈھیر پر کوئے بیٹھے ہوں دس بیس اور کواں کواں کر رہے ہوں جب آپ نظر دھوڑائی نہیں ہم کو بھگوان یہ بانی کا تپ کرنا ہے ہر ایک کو ہی کرنا چاہیے کوئی بھی جو آپ کو بھگوان کا نام ملا ہے اس کا جب کرنا چاہیے بھگوان کا کیرتن بھجن گانا چاہیے sing a song for him sing a song for him ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری 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 رام ہری رام میرا بھائی کیا کرتی تھی بھگوان کی گیت گاتی تھی میرو تو گردھر گو پا دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور موکٹ میرو تو پتی سوئی چہتنا ما پرو کیا کرتے تھی کرتن کرتے تھی کرتنیا صدہ ہری صدیو کیرتن کرو صدیو ہری کا کیرتن کرو گرنانک دیو کیا کرتے تھی کہیں بھی جہاں بھی جاتے تھے دیش ویدیشوں میں کوئی ان سے کوئی پرشن کرتا تھا کہ کیا بھگوان ہے تو وہ بول کر کے جواب نہیں دیتے تھے وہ گا کر کے جواب دیتے تھے جیسے کوئی پوچھتا تھا ایسے ترنت ان کے ساتھ مردانہ رہتے تھے ان کے بہت سیوک تھے ان سے کہتا ہے چیڑو مردانہ تو ستار سارنگی سب ان کے ساج رہتے تھے ساتھ میں اور ساج بجاتا تھا مردانہ گرنان دیو گانی لگتے تھے اوزاری کا گیت گانے لگتے تھے ہرہر نام جپنٹیاں کچھ نہ کہے جمکال نانک تنم نانک من تن سکھی بسیں انتے ملے گو پال ساس ساس سمروں گو وند من اندر کی اترے چند گاگا کی جوادی سنتو کھا رام نام دے ہمارا بڑے بڑے سنتو یہ ہیں بھوان کے گیت گاہ کھا کے حریداس تانسین کے گرو جی حریداس مہان بکت جنہوں نے برندہ ون کے باہ کے بیہاری جی کو جمین سے نکالا بھوان کے کہنے سے اور ان کی ستھاپنا کی باہ کے بیہاری مندر جو برندہ ون کا سب سے اچھ مندر ہے سب سے زیادہ درشن کرنے والے لوگ اس مندر میں آتے ہیں باقی بھی ہری لال کی جائے سوادھیایا بھیشنم چاہ وانگ میم تا پچھ دے تو سوادھیایا کا ہم کو ابھیاس کرنا چاہیے اپنا چیپٹر کھولنا چاہیے کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں بھوان سری کرشن سب کچھ ڈائریکشن دے رہے ہیں ممیو آنشو جیو لوکی جیو بھوطہ سناتنہ منہ سستانی اندریانی پرکرتی ستھانی کرسطی اے ارجون یہ انت برمانڈوں میں جتنے بھی جیو آتما ہے یہ میرے انش ہے ممیو آنشو جیو بھوطہ سناتنہ اور یہ سب آجھاتمک ہے ایٹرنل ہے پور ایور لیکن منہ سستانی اندریانی پرکرتی ستھانی کرسطی لیکن جب یہ من کے سمپرک میں آتما آ جاتی ہے اپنی ڈیجائرز کو لے کر کے ڈیجائرز ہی سب کچھ جو اچھائیں ہماری ہیں یہی تو ہم کو اونچہ نیچہ استھان دلاتی رہتی ہے جس کی جیسے کامنا ہوتی ہے اچھا ہوتی ہے وہ اسی ستھان کو پرابت کر لیتا ہے کسی کی اچھا ہوتی ہے کہ میں شراب پیوں تو شراب کھانے میں چلا جاتا ہے کسی کی اچھا ہوتی ہے کہ میں بھگوان کے درشن کرنے مندر جاؤں تو مندر چلا جاتا ہے کسی کی اچھا ہوتی ہے کہ میں سیٹھ کیسے بنوں تو پریاس کرتا ہے کھڑی محنت کرتا ہے بن جاتا ہے ایک دن کسی کی اچھا بھگوان دھام سے بھی نیچے گرنے کی ہو تو اچھا کرتا ہے ڈیجائر کرتا ہے کہ میں بھی کیونے اندری کی طرح راج کروں میں بھی کیونے نہیں اونچے پدوں پہ جا کر کے اور رانیوں کا بھوک کروں تو وہ نیچے آ جاتا ہے یہ تارہ ٹوٹ کے اوپر سے آتا ہے کبھی الکائیں ٹوٹتے دیکھیں کیوں گی تارہ تارہ کی سے الکائیں نکلتی ہیں ایک تن ایسے نیچے آ جاتا ہے اچھا ہوتی اچھا ہوتی آج لوگ امریکہ میں ہیں بھارت سے آئے ہیں امریکہ میں بس گئے کوئی کناڑا میں بس گیا کیونکہ ان کی اچھا تھی پربل اچھا کہ ہم بھائی امریکہ جائیں ہم کو بیجہ مل جائے ہم کو گرین گارڈ مل جائے ساری جنرل تو مل گیا اور وہ رہ رہے ہیں اچھا پربل ہے